چیرہ سوپ کی آوہ گٹی باؤ بنے استیر وہیں اسالیہ اور سوپ کے باؤ میں بھی دیکھی مندی وہیں رائیڈا کے باؤ میں حلکہ صدار نمسکار رام رام سبی شاتھیوں آپ جڑے ہیں آپ لو میڈتا فیسوک پیج اور یوٹیوب چینل پر اور آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھی مون میریہ آج تاریک ہے ستائی ستمبر دو جار چوئی شوار ہے شکروار ساتھیوں اس ویڈیو میں ہمیں سنگی بانتی میڈتا اور ناغرکشی اپنی باندی کی پسٹوں کے باؤ آپ کے ساتھ سیر کریں گے اس کے ساتھ ہی بات کریں گے انسی ڈیکس کے باؤ میں آج جرے میں مندی دیکھی تو حاجر باؤ میں کتنی تیزی تھی تمام ساری جان کری آپ کے ساتھ سیر کریں اس کے ساتھ ہی مون کی نئی فصل ہے اس کی آوک لگاتار بڑھ رہی ہے آج بھی آوک بڑی ہوئی نظر آئی اور کیا باؤ رہے ہیں اس پرکار سے باہو میں ویریشن آ رہا ہے تمام ساری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کریں گے اس کے ساتھ بات کریں گے رائیڈا کے باہو میں کتنا سودھا رہے ہیں اور اس سب گول کے باہو میں کیا تیجی مندی ہے تمام ساری جانکاری ویڈیو سرو سے لے کے ان تک ضرور دیکھنا تاکہ سبی برکار کی وصلوں کے باہو آپ کو اوثنٹک اور ویڈیو سرو سے لے کے پورا دیکھیں تاکہ کسی برکار کی جانکاری سے آپ ہنچت نہیں رہیں گے اور ہماری د دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک جروع کریے گا فیس بک پیس کو فولو بھی کریے گا یوٹیوب چینل کو سبسکر جروع کریے گا ساتھیوں ہمیں آپ کا ایک لائک خوصلہ دیکھا اور ہم اسی پرکار کی جانکاری لگاتار آپ کے ساتھ ساتھ جا کرتے رہیں گے تو آئیے ساتھیوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میڈتا کسی اپس منڈی کی فصلوں کے باہو بگتوار بات کرتے ہیں میڈتا منڈی کی آج سب سے پ بٹری اور آج اگر آوک کی بات کر لیتے ہیں تو آج بھی آوک بڑی بھی نظر آئی اور آج جس پرکار سے ہم نے لائک بولی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو سیر کی ہے تو آج مونگ کے بہو میں ہلکا شدار نظر آیا کل کے مقابلے دیکھا جائے تو ساتھیوں اب جس پرکار سے مونگ کی جو کولیٹی تھوڑا سا شدار والی کولیٹی آ رہی ہے اس کے بہو میں بھی تیجی نظر آ رہی ہے جو بڑیہ کولیٹی کا ہرہ دانہ ہوتا ہے جو بڑا دانہ ہوتا ہے ویر گنزری ہوتی ہے ساپ سترا مال لیتا ہے کیونکہ کئی مال ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں ہم نے لائک بولی میں آپ کے ساتھ دکھایا ہے کہ ساپ سترا مال لیتا ہے مونگ کے جتنے جتنے اس میں مٹی اور دوسرا کچڑا رہتا ہے اس وجہ سے ان کے باؤں میں کافی زیادہ مندی رہتی ہے اور کسانوں کو کافی نقشان اس سے اٹھانا پڑتا ہے تو ساتھیوں فصل کوئی بھی ہو نکالتے سمیں فصل آپ پورا دھیان رکھیں ساپ ستری فصل نکال کے لیں مونگ کو ویسے کر سو موسم تھوڑا خراب ہوا ہے تو کسانوں کو بھی ایک بار چنتہ ستانے لگی ہے کہ آلی گلی جیسی فصل نکال لیں لیکن ساتھیوں اس میں آپ کو باؤں میں کافی زیادہ نقشان ہو سکتا ہے حالانکہ اب ایک دو دن کا بارس کا موسم ہے وہ بتا ہے اس کے بعد ستمر کے جو آخری سبتہ آگئے اب مانسون ہے ویدائی کی اور ہے جس پرکار سے موسم ویباق کی جانکاری ہے اب ستمر کے جو آخری سبتہ ہے اس میں موسم ہے وہ ساپ ہو جائے گا اب آج سب ایک بار نہیں ہوگی ایسی موسم ویباق کی جانکاری ہمیں مل رہی ہے اور آپ کو بھی اوگت ہوں گے اس سے تو ساتھیوں مونگ کی جس پرکار سے باؤں میں جو انتر ہے وہ ساڑھے چارہ جار بھی کچھ دیریاں بیگتی سے ہم نے بتایا کہ جو مونگ کمپان سے نکالتے ہیں مونگ کے دانے کر جاتے ہیں اور ساتھیوں اس میں ویرات اور چھوٹے دانے میں باؤں میں فرقی رہتا ہے بڑا دانہ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بڑا دانہ ہے وہ دال میں جاتا ہے دال کے باؤں اچھے رہتے ہیں دال والے جو کوالیٹی کے مونگ ہوتے ہیں وہ اونچے بھیگتے ہیں اور جو چھوٹا دانہ ہوتا ہے ہرہ بلائیں ہو ساب بھی ہو چمک ہو لیکن چھوٹا دانہ ہوتا ہے جو موگر میں جاتا ہے کیونکہ موگر جو آپ کو وزارت سے خرید کے لاتے ہیں آپ کو انمان ہوتا ہے موگر تھوڑی سستی ملتے ہیں اس لئے ان کے باؤں میں بھی تھوڑی سی مندی رہتی ہے تو ویپاری ہمیشہ جو میلر ہے وہ یہی کوشیز کرتا ہے کہ دال والا کوالیٹی کا مونگ لیں اچھی کوالیٹی کا مونگ لیں حالانکہ سب ہی جو ویپاری ہیں سب الگ الگ ویرائٹی ہے سب ویپاری اپنا اپنی جس پر رینج ہوتی ہے کوئی چار ہزار سے لے کے پانچ ہزار کی رینج کر لیتا ہے پانچ ہزار سے چھیک کی لیتا ہے کچھ لوگ ہوئے جو بڑا اچھی کوالیٹی کا بڑا دانہ لیتے ہیں وہ ساتھ سے آٹھ ہزار کی رینج میں لیتے ہیں کچھ ایک ڈ بات کر لیتے ہیں ساتھیوں آج منڈی کی طرف سے مونگ کے کیا باؤ رہے ہیں تو ادھکتم باؤ رہے ہیں آٹھ ہزار دو سو روپے کنٹل مدیم باؤ چھے جار سو سے لے کے چھے جار نو سو روپے یعنی سات ہزار روپے تک اور نیونتن باؤ ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے چھے جار اور اپن ان کا اوسطن باؤں کی باؤں نکال لیتے ہیں تو ساڑھے چھے جار سے لے کے ساڑھے سات ہزار کی رینج میں خوب ساری ڈیریاں اس رینج میں بکت ساتھیوں بات کر لیتے ہیں چنہ کی چنہ کے باؤں میں بھی سو روپے کی مندی دیکھئے چنہ ادھکتم راہے چھے جار چار سو مدیم باؤ چھے جار دو سو نیونتن باؤ چھے جار روپے کنٹل ساتھیوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک جرور کریے گا آپ کا کوئی شجاب ہے تو کمنٹ باکس میں جرور چھوڑی گا تاکہ ہم اس پر شدار کرنے کا پریاض کریں گے بات کر لیتے ہیں شوہ کی یعنی سندھی شوہ تو سندھی شوہ کے ادھکتم باؤں ر شاشتر روپے کنٹل مدیم باؤ نو جار روپے کنٹل نیونتن باؤ شات ہزار روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں شوہ کی تو شوہ کی آج کل اور آج آوک گٹی ہے آج بھی کل کے مقابلے آوک میں کمی تھی آرائیول ہے وہ کم راہ شوہ کا کیونکہ اب شوہ کے جو باؤں ہے ان کے باؤں میں اس جیسا بنیر ویریسن ہے وہ جس پرکار سے پہلے چھے جار بکٹی تھی وہ سات ہزار کی رینج میں بکٹی بھی نظر آ رہی ہے اور اب جس رینج میں کسان ساتھی بیچ رہے تھے اس رینج میں کافی کسانوں نے بیچ دیئے باریس کی وجہ سے تھوڑا سا کلر اس میں پھیٹ ہوا ہے جو گرینری تھی اس میں اب تھوڑا سا کلر ہے وہ سپیت سا ہو گیا اور کولیٹی جو ہے اس میں کیونکہ سیلن بھی آتی ہے سوپ جو ہے سردی کے موسم میں تو اس کی جو ویرائیٹی ہے اس میں تھوڑی سیکھ ڈیفرینٹ آنے کی وجہ سے باؤں میں بھی آ ویریسن دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھیوں آج اگرسوں کی آوک اگر بات کر لیتے ہیں تو ہزار سے پ چیٹ آنکڑے ہیں وہ دیر سے آتے ہیں کیونکہ ان کو سامتہ کمپائل وڑکے لیسٹ نے لیٹے بنتی ہے اوصف ہم نے بتا دی ہزار سے دس پندرہ سو بوری کے آس پاس آسوں کی آرائیل دیکھنے کو ملی ہے باؤں کے اگر بات کر لیتے ہیں اوصف باؤں ساڑھے چھے زار سے لے کے ساڑھے ساتھ ہزار کی رہے ہیں جو منڈی کی طرف سے ادھیک تمباؤں آٹھ ہزار روپے کنٹل مجھن باؤں ساتھ ہزار روپے کنٹل نیوم تمباؤں چار سو کے آس پاس پہنچیں آج ادھیک تمباؤں کے باؤں رہے ہیں پانچ ہزار تین سو اسی روپے منڈی کی طرف سے مجھن باؤں پانچ ہزار روپے کنٹل نیوم تمباؤں ساڑھے چار ہزار روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں اس سب گول یعنی گھوڑا جیرہ کی تو سب سے بیل بات کر لیتے ہیں اس سب گول یعنی گھوڑا جیرہ کی آوک کی تو چار سو سے پانچ سو کٹے کی آوک آج منڈی میں نظر آئیے اور جس پرکار کا بڑیہ پولیٹی کا مال آتا ہے جو پیکٹ مال جو وائٹ ہوتا آپ دیکھتے ہیں جس میں چمک رہتی ہے اس میں بھی اور ساتھ سترا مال رہتا ہے تو اس کے باؤں میں لگاتار تیرہ ہزار سے اوپر کے بولی لگتی ہے آپ منڈی میں دیکھتے ہیں جس پرکار ہم نے لائیو بولی بھی دکھانے کا پریہ صاحب کے ساتھ کرتے رہتے ہیں آج اگر ادھیک تمباؤں کی بات کر لیتے ہیں تو کچھ ایک دیریاں تیرہ ہزار تین سو چار سو بھی کی لیکن ادھیک تم جو اوستان باؤں ہے وہ تیرہ ہزار دو سو روپے کنٹل مدیم باؤں بارہ ہزار پانسو نیون تمباؤں اگرہ ہزار روپے کنٹل ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں تارہ میرا کے تو کل کے مقابلے پساس ساٹھ روپے کی آج تیجی نظر آئیے تارہ میرا میں تارہ میرا ادھیک تمباؤں رہا ہے پانچ ہزار دو سو روپے کنٹل مدیم باؤں رہے ہیں چار ہزار نو سو روپے کنٹل نیون تمباؤں شاڑے چار ہزار روپے کنٹل ساتھیوں اب بات کر لی تھے ہیں اسالے کے تو اسالے کے باہو میں جس کا سی ڈومیسٹری گراکی بڑی ہے تو اسالے کے باہو میں بھی ایک بار تیجی دیکھنے کو ملی ہی اور چودہ جار کے باہو کروز بھی کیے ہیں تو ادکتہ باہو رہے ہیں اسالے کے تیرہ جار دو سو پچاس مدیم باہو بارہ جار روپے کنٹر نیونٹم باہو دس جار روپے کنٹر ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں کپاس کی تو کپاس چالیش پیٹریشو انصار کچھ ایک فیکٹری ہے وہ اس میں شروعی کیونکہ ابھی اوستر نیاں دیکھا جائے تو ابھی پندرہ سے بیس دن کا سمیں لگے گا جہاں سے دیرے دیرے کپاس آنی شروع ہوگی اور پورا تو ٹائم ہے ایک مہینے کے آسواس کا سمیں لگ جائے گا میٹ تا بیلٹ میں اس کی پوری طرح سے کپاس پکر اور توڑے ہی ان کی ہوگی ایک مہینے سمیں ابھی لگنے والا ہے اور اب بات کر لیتے ہیں رائیڈا کی تو رائیڈا کے باہو میں کل کے مقابلے تھوڑا صدار ضرور نظر آیا ہے سو دو سو کٹھے کے اوپر کا ڈھیر ہوتا ہے تو آج اگر اوسترن بھاؤں کی بات کر لیتے ہیں چاڑیس پر تیس ٹیل کے نصر ادکتن بھاؤ رہے ہیں چھ ازار چار سو روپے کیونٹر اور ساتھیوں اب بات کر لیتے ہیں جیرہ کی اس سے پہلے چاہوں گا کہ ہمیں سمیں اس جگہیں آپ کو نمیدن کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں آپ کا ایک لائک ہمیں حصلہ دے گا اور ہمیں موٹیویشن اور ملے گا اور پیس پر پہلی بات جڑیں تو ساتھیوں پیس کو فولو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ کسان ساتھی گھر بیٹے میٹتا منڈی کے بھاؤ منڈی کے جیسے ماؤل میں انہ کی باسا ان کے انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکر کرنا بلکل نہیں بھولیں بیل آئیکن کی کنٹی کو اول پر کریں تاکہ سبھی پرکار کے نوٹیفیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں گے بات کر لیتے ہیں جیرہ کی تو جیرہ کی آوک بھی آج گھٹیوی ہے اور جس پرکار سوپ اور جیرہ کی آوک جیرہ بڑھتا تو سوپ کی آوک بھی بڑھ جاتی ہے جیرہ کے بھاؤں میں اگر بات کریں انسی ڈیکس میں انسی ڈیکس میں آج تھوڑا سا مندہ تھا اور 2600 700 یا 800 تک اسٹینڈ کرتا نظر آیا ہے اور آج حاجر باؤں میں جس کا ہم نے لائی بولی کہ ویڈیو آپ کے ساتھ سیئر کیے ہیں اور حاجر باؤں میں آج صدار ضرور دیکھنے کو ملا بڑیہ کولیٹی ساتھیوں اب جس سکی اور بڑیہ بولڈ دانہ آتا ہے جس میں دھاری ہوتی ہے اور کسان ساتھیوں کے یہ سوال رہتے ہیں کہ موچ والا جیرہ اوپر بھگتا ہے یا نیچے بھگتا ہے تو ساتھیوں ابھی اگر ابھی کی بات کر لیتے ہیں تو موچ والا جیرہ ہوتا ہے تو وہ میل جو ان کو گریڈنگ کرتے ہیں شورٹنگ کرتے ہیں اس میں اس کی موچ سرد یعنی نمی ہونے کی وجہ سے ٹوٹتے نہیں ہے تو اپاری جو میلر ہوتا ہے جو پلانٹ والا ہوتا ہے تو اس جیرے کو لینے میں تھوڑا سا آویڈ کرتا ہے کیونکہ ابھی میل کے اندر اس کی موچ کرتی نہیں ہے کیونکہ پیکٹوں جو مال جاتا ہے وہ کٹنگ مال جاتا ہے بینا موچ والا جاتا ہے بڑیہ مال جاتا ہے اس وجہ سے اس کے باؤ اچھے ملتے ہیں جو کٹنگ مال آتا ہے ساپ گریڈنگ مال آتا ہے وہ سب سے اوپر بکتا ہے آج بھی کچھ ایک ڈیریاں ایک دو ڈیری کے گروہات کے لئے ستہ ہیزار کارس پر بکی ساڑھے سبیس ڈیریاں کھوپ ساری ڈیریاں بکتیوی نظر آئیے کیونکہ بڑیاں کھولیٹی تھی منڈی کی طرف سے ادھیکم باؤ جیرے کر رہے ہیں بکتیوی نظر آئیے ساتھیوں یہ تھے میڑتا منڈی کے باؤ اب بات کر لیتے ہیں ناغور کشی اوپر منڈی کی فصلوں کے باؤ ناغور منڈیوں سب سے بھیل بات کرتے ہیں سندھی سوا چھ ازار سے لے کے ادھیکتم آٹھ ہزار دو سو روپے کنٹل اشڑیا دس ہزار سے لے کے ادھیکتم تیرہ ہزار پانچ سو روپے کنٹل دانہ میتی شاڑے پانچ ہزار سے لے کے پانچ ہزار آٹھ سو روپے کنٹل تارہ میرا چھ ازار چھ سو سے لے کے ادھیکتم پانچ ہزار دو سو روپے کنٹل سر سو پانچ ہزار سے لے کے ادھیکتم چھ ازار تین سو پچاس روپے کنٹل اس سب گول ایرہ ہزار سے لے کے ادھیکتم تیرہ ہزار چھ سو روپے کنٹل شوپ چھ ازار سے لے کے ادھیکتم ساڑے آٹھ ہزار روپے کنٹل جیرہ بائیس ہزار سے لے کے ادھیکتم چھ بیس ہزار آٹھ سو روپے ناغور منیم جیرے میں آج تیزی نظر آئیے گمار چار ہزار آٹھ سو سے لے کے عدیق تم پانچ ہزار تین سو اسی روپے کنٹل مونگ شات ہزار سے لے کے عدیق تم سات ہزار نو سو روپے کنٹل تو ساتھیوں میٹتا اور ناغور کشیپرمنڈی کی پس لے گئے باہ آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں فیسٹو پیج کو فلو بھی کریں یوٹیوب چینل کو سبسکرائی ضرور کریں ایک بار پنے آپ کے ساتھ جڑیں گے جب تک جے جوان جے قصہ